سلطانہ ڈاکو اور انگریز افسر کی دوستی سلطانہ کے بیٹے کو انگلینڈ کیوں بھیجا ڈاکو سے خوب دوستی نبھائی متحدہ ہندوستان میں سلطانہ ڈاکو امیروں کو لوٹتا تھا اور غریبوں کی مدد کرتا تھا امیروں کا دشمن سلطانہ انگریزو اور ان کے وفادار ہندوستانیوں سے بھی شدت سے نفرت کرتا تھا کہتے ہیں کہ اسی نفرت کی وجہ سے وہ اپنے کتے کو رائے بہدر کہہ کر بلاتا تھا یہ ایک عزازی خطاب تھا جو انگریز سرکار کی جانب سے ان کے وفادار ہندوستانیوں کو دیا جاتا تھا ہندوستانی پولس کی ناکامی کے بعد انگریز سرکار نے سلطانہ ڈاکو کو پکڑنے کے لیے انگلینڈ سے ایک تجربہ کار پولیس افسر فریڈی ینگ کو ہندوستان بلا لیا اس نے بڑی چلاکی سے سلطانہ کے بھروسے منساتی منشی عبدالرزاق کو اپنے ساتھ ملا لیا جس نے دھوکے سے سلطانہ کو ایک ایسی جگہ بلایا جہاں پولس پہلے سے ہی موجود تھی انگریز پولس افسر اس دن سلطانہ کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گیا جس کے بعد سلطانہ ڈاکو ساتھ جولائی انیس سو چوبیس کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا تھا اپنے زمانے کے مشہور شکاری جم کوربیٹ نے بھی اپنی تحریروں میں سلطانہ کا ذکر کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ جس زمانے میں سلطانہ پر مقدمہ چلایا جا رہا تھا اس کی دوستی فریڈی ینگ سے ہو گئی فریڈی سلطانہ کے واقعات سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے سلطانہ کو معافی کی درخواست تیار کرنے میں مدد دی مگر یہ درخواست مسترد ہو گئی سلطانہ نے فریڈی ینگ سے درخواست کی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ سالہ بیٹے کو عالی تعلیم دلوائی جائے فریڈی ینگ نے سلطانہ کی خواہش کا احترام کیا اور اس کی سزائے موت کے بعد اس کے بیٹے کو عالی تعلیم کے حصول کے لیے انگلینڈ پھیج دیا اور بعد ازام وہ انڈیا واپس آیا اور آئی سی ایس کا امتحان پاس کرنے کے بعد محکمہ پولس کا عالی افسر بنا جہاں سے وہ انسپیکٹر جنرل کے عہدے سے صبح دوش ہوا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ٹیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیچ کو لائک کرنا نہ بھولیں